موسیقی اولمپک پدک ویجیتا سوشیل کمار کی بات کی جائے تو سوشیل کمار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہی اپنے دوست پرنس نے ان کی مشکلیں بڑھا دی ہیں پہلوان کی خلاف انہوں نے گواہی دینے کا کر دیا ہے لان ریپورٹ کی مانے تو ایسی آئی ہے خبر چھتر سال سٹیڈیم میں جو باردات چار مائی کو انجام دی گئی سوشیل کمار جس میں موکھی آروپی بنی چار لوگ ہیں جو بیڑھت ہیں جنہوں نے دی ہے گواہی سوشیل کے خلاف جن پر اٹھایا تھا سوشیل اور ان کے گروپ والوں نے ہاتھ جس میں ساغر دھنکر نہیں بچ سکے اس ماملے میں کہا جا رہا ہے کہ دو بار اولمپک جیتنے والے سوشیل پہلوان ساغر دھنکھڑ کو جس طرح سے پوری طرح سے ہمیشہ کے لیے ہاتھا ہی گئے چھتر سال سٹیڈیم میں انہوں نے جو لندلییں ہٹنا کو انجام دی ہیں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس کی اگر مانے تو دللی پولیس نے 23 ورشیہ پہلوان ساغر دھنکھڑ ماملے میں کئی آروپ پر گرفتار لگایا ہے ان پر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے چھتر سال سٹیڈیم میں جو ہوا اس کا جو ویڈیو بنایا گیا ہے سوشیل کمار کے دوست نے کتے طور پر سرکاری گواہ بننے کا سرکاری گواہ بننے کا فیصلہ لیا ہے اور یہ وکلپ انہوں نے چنا ہے کہا جا رہا ہے ایک ریپورٹ کی مانے تو سوشیل کے قریبی دوست پرنس وہی موجود تھے پرنس نے سوکشہ سے ساغر دھنکھڑ ماملے کو لے کر سرکاری گواہ بننے کی اچھا جلتائی ہے سوال یہ ہے کیا وہ مکڑ تو نہیں جائیں گے کیونکہ سوشیل کی خلاف اگر وہ سرکاری گواہ بنتے ہیں تو سوشیل کی مشکلیں پوری طرح سے بڑھ جائے گی راشتری رہزانی کی ٹکری گاؤں میں پکڑے گئے تھے دلی کی ٹکری گاؤں میں سوشیل کو بات ریجیندری کی اصلی نام سے جانے جانے والے بندر کی اگر بات کی جائے تو انہی بھی پکڑا ہیا اور اس کے بعد گرہتار بیتی نے کتے طور پر ساغر بھی بارے میں پوری سچائی کو سویکار کیا اور پہلوانوں کی سموہ نے سوشیل کی کہنے پر ساغر اور ان کی سکی یوگیوں کے ساتھ برا کیا یہ بات تو سویکار کیا ہے انہوں نے جس سے پولیس کی قید میں سوشیل سے سات دل تک راست جمبان کی گئی تھی کوڑ سے اس میں ان سے سچ کو بلوایا گیا نشتای نیزیں ست رب تک